اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ لیٹسٹ انٹرویوز کے حوالے سے ہے یو ایس ایم بیسی اسلام آباد اور یو ایس ایم بیسی انڈیا کے حوالے سے تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ میں جیسے کہ یو ایس ایمیگریشن کے حوالے سے ویڈیوز بناتا رہتا ہوں میں کوئی یو ایس ایمیگریشن لائر نہیں ہوں اور جو بھی چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ مختلف پبلک ڈومینز سے حاصل کی جاتی ہیں اور یہ تمام ویڈیوز جو ہیں صرف انفرمیشنل پرپسز کے لیے ہوتی ہیں مارچ دوہزار اکیس میں سیکٹری بلنکن نے کنسلٹیشن ویڈ دا ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی انہوں نے جو ہے ایک مطلب ٹیمپریری طور پر ایکسپینڈ کیا تھا ایک رول جس سے ایک کانسلر آفیسر جو ہیں ان کی ابلیٹی بڑے گی اور وہ ویو کر سکتے ہیں ان پرسن انٹرویوز کی ریکوائرمنٹس کو ان لوگوں کے لیے جن کے نون امیگرنٹ ویزا جو ہیں گزشتہ بارہ مہینے کے اندر ایکسپائر ہوئے ہیں تو اس سے ہوگا یہ کہ جن لوگوں کے بارہ مہینے کے اندر ویزا اگر ایکسپائر ہوئے ہیں نون امیگرنٹ تو ان کو بغیر ان پرسن انٹرویو کے فیزیکل انٹرویو کے ویزا گرانٹ کر دیا جائے گا لیکن بعد میں جب یہ بیک لگ کی سیچویشن زیادہ ہوئی تو ابھی ریسنٹلی انہوں نے جو ان کا رول تھا اس کو بڑھا کر بارہ مہینے سے اس کو فورٹی ایٹ منس کر دیا اور یہ پالیسی جو ہے 31 دسمبر 2021 تک اپلیکیبل رہے گی اچھا اس سے ویسے تو انہوں نے بتایا کہ کوویڈ نائنٹین سے بچا جا سکے اور باقی دوسرے نون امیگرنٹ ویزاز پہ بھی ترجیح دی جا سکے اور ان کو دیکھا جا سکے اور ان کو پروسس کیا جا سکے لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی ہوگا کہ جب سے یہ رول لاغو ہوا انٹرویو ویورز کا تو اس کے بعد سے جو ہے فیملی کیٹگریز کے اندر بھی انٹرویوز بڑھنا شروع ہو گئے تھے اچھا اب یہ جو ہے انڈائریکٹلی اس کا ایفیکٹ پڑھ رہا ہے فیملی کیٹگریز کے انٹرویوز کے اوپر بھی اور آج سہ سہ فیملی کیٹگریز میں بھی انٹرویوز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے اور اس کا اچھا فائدہ ہوگا آگے چل کے بھی تو اب اس کی ڈیٹ کو انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا ترڈی پورٹس آف ڈیسیمبر تک اور الیجیبیلٹی کا کرائٹیریہ بھی بڑھا کر انہوں نے ٹویل منز سے لے کر اب فورٹی ایٹ منز کر دیا ہے تو اس سے ڈائریکٹلی جو ہے وہ فیملی کیٹگریز کے اوپر بھی اثر پڑے گا وہ اس طرح سے کہ کانسلر آفیسر جب فری ہوں گے تو وہ زیادہ فیملی کیٹگریز کے انٹرویوز کو دیکھ پائیں گے اب بات کرتے ہیں کہ انٹرویو لیٹرز کے حوالے سے کیا ریسنٹ اپ ڈیٹ ہے تو کچھ دن پہلے جب ایمیڈیٹ ریلیٹیو کیٹگریز کو این وی سی کی جانب سے دس ستمبر سے لے کر اور چودہ سپٹمبر دوہزار بیس تک کے ڈاکمنٹریلی کوالیفائیڈ لوگوں کو انٹرویو لیٹرز آئے اس کے بعد لوگوں کے اندر اچانک سے ایک بیچینی اور استراب پیدا ہو گیا تھا کہ یہ کیا بات ہے صرف پانچ دن کے انٹرویوز آئے ہیں باقی انٹرویوز کیوں نہیں آئے وہ بھی ایمیڈیٹ ریلیٹیو کیٹگریز کو تو میں نے کچھ جگہوں پر لوگوں کو بغیدہ کمنٹس میں لکھا تھا کہ یہ جو چیز ہے یہ شاید لگتا ہے کہ آگے چل کر یہ کچھ اپنے ایمبیسی کے اندر جو آپریشنل سٹرکچر ہے اس میں کچھ چینجز کر رہے ہیں جس سے ہوگا یہ کہ امید ہے کہ شاید فیملی کیٹگریز کے جو انٹرویو لیٹرز آئیں گے اس کے ساتھ ایمیڈیٹ ریلیٹیو کیٹگریز کے بھی انٹرویو لیٹرز آئیں گے اور گزشتہ رات وہی ہوا جو میں نے پریڈکشن کی تھی گزشتہ رات ایمیڈیٹ ریلیٹیو کیٹگریز کے ساتھ فیملی کیٹگریز کو بھی انٹرویو لیٹرز آنا شروع ہو گئے ہیں تو پاکستان ایمبیسی کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت جو ہے فیملی کیٹگریز میں ایف ون سے لے کر ایف فور کیٹگریز میں ایمبیسی نے تین دسمبر دو ہزار انیس کے ڈاکیمنٹریلی کوالیفائیڈ لوگوں سے لے کر اب تک جو ہے اطلاعات کے مطابق پانچ دسمبر دو ہزار انیس تک کے ڈاکیمنٹریلی کوالیفائیڈ لوگوں کو انٹرویو لیٹرز آ گئے ہیں مزید آج رات میں متوقع ہیں مزید انٹرویو لیٹرز آنا تو اس حوالے سے اس کے بعد میں یہ بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگ کمنٹس میں لکھتے ہیں کہ آپ ایف ٹو اے اور ایف ٹو بی کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں تو بھائی بات یہ ہے کہ ایف ٹو اے اور ایف ٹو بی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب دسمبر کے انڈ کے یا تو داکیمنٹریلی کوالیفائیڈ ہیں اور دسمبر کے سٹارٹ میں جو لوگ ہیں بھی تو وہ چند ایک لوگ ہیں موسٹلی جو ہیں وہ دسمبر کے انڈ میں یا جنوری ٹو تاؤزن ٹوئنٹی میں زیادہ اس کٹیگری کے لوگ ڈاکیمنٹریلی کوالیفائیڈ ہیں تو اس لیے جیسے ہی ایم بیسی دسمبر کے انڈ یا جنوری ٹو تاؤزن ٹوئنٹی کی ڈاکیمنٹریلی کوالیفائیڈ ڈیٹس کو کور کرنا شروع کرے گی تو ایف ٹو اے اور ایف ٹو بی کٹیگریز کے بھی انٹریوز کی تعداد بڑھ جائے گی اور زیادہ لوگ نظر آنا شروع ہو جائیں گے کہ ان کو انٹریوز آ رہے ہیں اس کے علاوہ ایم بیسی جو ہے جو پرانے ایف ٹو اے کے جو کیسز جو ایڈمنسٹریٹیو پروسیسنگ میں ہیں ایک سال دو سال سے اور ان کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے ان کو بقاعدہ ایف ایکس ون اور ایف ایکس ٹو کیٹیگری میں بقاعدہ ویزاز ایشو کیے جا رہے ہیں اب آپ کو بتاتا ہوں ایمیڈیٹ ریلیٹیو کیٹیگریز کے بارے میں تو ایمیڈیٹ ریلیٹیو کیٹیگریز میں آئی آر ون آئی آر ٹو سی آر ون آئی آر فائیو وغیرہ کو دس سپٹیمبر سے لے کر ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ٹوئی فرسٹ آف سپٹیمبر ٹو تھاوزن ٹوئنٹی تک کی ڈاکیمنٹریلی کوالی فائیڈ ڈیٹس کو کور کیا جا چکا ہے اور مزید نئے انٹرویوز آج رات میں متوقع ہیں جن کے انٹرویو لیٹرز آئیں گے امید ہے کہ یہ شاید پچیس سپٹمبر تک جائیں یا پھر میکسیمم تیس سپٹمبر تک کو کور کریں جس کے چانسز کم ہیں لیکن لگتا ہے کہ شاید پچیس سپٹمبر دوہزار بیس تک کی ڈاکیمنٹریلی کوالی فائیڈ ڈیٹس کو کور کر لیں گے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایمبیسی میں کتنی سپیس کتنا سٹاف اور کتنی سلوٹس اویلیبل ہیں اور یہ تمام انٹرویوز جو ہیں وہ اکٹوبر کے مہینے میں اٹھائیس انتیس اکٹوبر دوہزار اکیس تک چلتے رہیں گے اور اسی طرح فیملی کیٹگریز کے بھی اسی دوران سکیجول ہوں گے مزید نئے انٹرویو لیٹرز جب آئیں گے تو وہ میں آپ کو کمیونٹی پوسٹ کے طرح بتاتا رہوں گا اب بات کرتے ہیں یو ایس ایمبیسی انڈیا کے حوالے سے تو یو ایس ایمبیسی انڈیا میں فیملی کیٹگریز کے اندر خصوصا ایف ون جو کیٹگری ہے اس میں میر ٹوئنٹی ٹوئنٹی کی ڈاکیمنٹیریلی کالیفائیڈ ڈیٹس کے لوگوں کو انٹرویو لیٹرز آنا شروع ہوئے ہیں اس کے علاوہ ایف ٹو اے ایف ٹو بی اور ایف ٹری کیٹگریز میں نویمبر ٹو تھاوزن ڈاکیمنٹیریلی کالیفائیڈ ڈیٹس کیو پر کام آلیڈی چل رہا ہے اور اس میں سے اکثر و پیشتر جو ہیں وہ انٹرویوز جو ہیں وہ مارچ دوہزار بیس کے کینسلڈ انٹرویوز ہیں اور ابھی کچھ فریش انٹرویوز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں جن کی میڈ نویمبر ٹو تھاوزن ڈاکیمنٹیریلی کالیفائیڈ ڈیٹس ہیں اور ابھی گزشتہ روز ایف ٹوہر کیٹگری کے حوالے سے ایک کیس میرے سامنے آیا تھا یو ایس ایم بیسی انڈیا کا جن کی دوکیمنٹیریلی کالیفائیڈ ڈیٹ جو ہے وہ لیٹ ٹو تھاوزن ایٹین کی ہے لائک نویمبر یا ڈیسیمبر ٹو تھاوزن ایٹین کی ڈی کیو ڈیٹ ہے اور ان کا انٹرویو جو ہے وہ کینسل ہو گیا تھا مارچ ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں اور ان کو ابھی دوبارہ سے نیو انٹرویو لیٹر آیا ہے ری سکیجول ہوا ہے ان کا اس کے علاوہ ابھی فروری اور مارچ دوہزار انیس سے لے کر اب تک کے جتنے بھی ڈاکیمنٹیریلی کالیفائیڈ ہیں ایف فور کٹیگری انڈیا کے ان کے ابھی تک انٹرویو لیٹرز نہیں آئے تو اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ یہ جو میں نے ابھی رول بتایا ہے انٹرویو ویور کا اس حساب سے اب آگے آنے والے ایک سے دو مہینوں کے اندر امید ہے کہ یو ایس ایم بیسی انڈیا میں ایف فور کٹیگریز کے انٹرویو لیٹرز آنا شروع ہو جائیں گے اب بات کرتے ہیں ایمیڈیٹ ریلیٹیو کٹیگریز کے حوالے سے تو انڈیا میں ایمیڈیٹ ریلیٹیو کٹیگریز کے جو انٹرویوز ہیں وہ نویمبر 2020 کی ڈی کیو ڈیٹس پہ کام چل رہا ہے اور مزید انٹرویو لیٹرز آ رہے ہیں اور آنا متوقع ہیں جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آئے گی میں آپ کو کمیونٹی پوسٹ کی صورت میں متعلق کر دوں گا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو نیکس ویڈیو میں آپ سے کسی نئی معلومات اور نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اجازت اپنے دوستوں رشتداروں اور گردو نوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھے گا see you next time with the latest US immigration updates take care have a good day اللہ حافظ